اب جو آنے والی رات ہے جسے ہمارے یہاں شب برات یا پھر پندروی شعبان کا نام دیا جاتا ہے یہ ایک فضیلت والی رات ہے بعض روایات میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے لیکن ہمارے یہاں ہم نے دیکھا یہ ہے کہ کچھ بدعات اور خرافات اور رسم و رواج ہم نے اس رات کے لیے خاص کر لیے ہیں جن کا دین اور شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس رات میں قبرستان جانا بہت ضروری اور لازم ہے جبکہ ایسا کچھ نہیں ہے اسی طریقے سے ہم نے سمجھا ہے کہ آج کی رات میں سبیلے لگانا اور شربت باٹنا یہ بہت ضروری اور لازمی کام ہے اس کے لیے چندے کیے جاتے ہیں یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے ایسی بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کوئی نماز ہے جس کو مخصوص طریقے پر مخصوص صورتوں کو تعداد کے اعتبار سے متعین کر رکھا ہے اتنی بار یہ رکعت میں پڑھیں اتنی بار اس رکعت میں پڑھیں تو بعض لوگوں کا وحم و گمانے کہ یہ نماز ہزار ہاں نمازوں سے بہترے وغیرہ وغیرہ تو یہ ساری چیزیں ہماری کمعلمی ہیں یا ہماری جہالت ہیں جہاں تک فضیلت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک مرتبہ بقی جانا ثابت ہے آپ بھی جانا چاہیں چلے جائیں لیکن اس کو لازم نہ سمجھیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو میلے اور ٹھیلے کی رات بنا دیا ہے مسجدوں میں جمع ہو کر عبادت کو لازم سمجھنے لگے ہیں ایسا نہیں ہے بلکہ یہ رات تو اللہ کے سامنے رونے اور گلگلانے کی ہے ماضی میں جو خطائیں اور گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان کا اظہار کر کر اللہ سے معافی مانگنے والی رات ہے اور اس رات میں جو عبادت تنہائی میں ہو جائے جتنا وقت اللہ کی بارگاہ میں تنہائی میں گزر جائے وہ بہتر ہے اس سے کہ ہم چند لوگ ایک جگہ پر بیٹھیں اور پھر کوئی اجتماعی عمل کیا جائے ظاہر سی بات ہے کہ دنیا میں کوئی بڑا عہدے والا انسان ہو اس کے ساتھ اگر تنہائی کے چند لمحات مل جائیں تو انسان سمجھتا ہے کہ میں بڑا قریبی ہوں کہ مجھے انہوں نے تنہائی میں بلایا تو اللہ رب العزت سے ملاقات اگر تنہائی میں ہو اور اپنے گناہوں کا اظہار ہو اپنے گناہوں پر تنہائی میں ندامت ہو تو یقینی طور پر پوری رات ایک میلہ ٹھیلہ لگا کر عبادت کرنے سے وہ چند لمحے زیادہ بہتر ہوں گے جو ہمیں اللہ کے علاوہ جس میں کوئی نہ دیکھ رہا ہو ہم ہو اور اللہ ہو تو میری درخواست یہ ہے کہ جو عبادت کی توفیق اللہ کی طرف سے آتا ہو جائے قرآن کی تلاوت ہے نفلی نمازیں ہیں یا اور کوئی ایسا ذکر و اذکار ہے تسبیحات ہیں کوئی خاص عبادت اس رات میں لازم نہیں ہے جو بھی اللہ کی طرف سے آپ کو عطا ہو جائے وہ کریں اور جتنا ممکن ہو تنہائی میں کریں بھیڑ بھڑکا نہ لگائیں میلے ٹھیلی کی رات نہ بنائیں اور جو ایک ایک بائیک پر کئی لوگ سوار ہو کر قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو اس طرح کی حرکات نہ کریں اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو اس رات میں عبادت اور صحیح طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اس رات کی برکت سے ہماری ساری زندگی کو اللہ رب العزت ایسا بنا دے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کے احکامات اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے مطابق ہم سبز گزارنے والے بن جائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس وقت ہمارے ساتھ حضرت مولانا مکتی محمد نصار احمد صاحب موجود ہیں جو امام و خطیب ہیں مزید انجون پہاڑی بوجہ دلی کے حضرت مولانا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج پدرہ شابان کی رات جو ہے بڑی اہمیت کی رات مانی آتی ہے تو اس رات میں مخصوص عبادات کیا ہے شعب برعت کیلئے حاصل اور اس پر روشنی ڈالیا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو آپ نے یہ سوال کیے ہیں کہ آج کے رات کے مخصوص عامال کیا ہیں میں اس سے پہلے کہ مخصوص عامال کچھ ارز کروں بس میں اس رات کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں دین اسلام ایک ایسا پیارا حقیقی مذہب ہے جس میں درمیانہ روی ہے اعتدال ہے بیلنس ہے کہ ہم کسی بھی کام کو انجام دیں تو بیلنس کے ساتھ انجام دیں نہ تو تشدد ہو اور نہ غلو ہو ہمارے یہاں شعبان المعظم کے طریقے سے دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ایک قسم کے لوگ تو وہ ہیں جو انتہائی متشدد ہیں جو شب برعت کو مانتے ہی نہیں کہ یہ شب برعت کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے نہ تذکرہ حدیث میں ہے نہ تذکرہ کسی اور جگہ پہ ہے اور کچھ قسم کے لوگ ایسے ہیں جو مانتے تو ہیں لیکن اس ماننے میں اتنا غلو اتنا غلو اتنا غلو کر دیتے ہیں کہ اللہ ہی کی پناہ لہذا میں آپ سے عرض کروں کہ شب برعت کی جو فضیلت ہے وہ مسلم ہے حدیث مبارکہ میں فضائل اعمال کے تعلق سے جو حدیثیں موجود ہیں اس میں ترمیدی شریف نسائی شریف ابن ماجہ شریف اور بحقی شریف اور خود مشکات المصابی میں خطیب تبریزی نے بہت پیارے انداز سے چار روایات نقل کی ہیں حدیث نمبر تیرہ سو چھے تیرہ سو سات تیرہ سو آٹھ تیرہ سو نو جو شب برعت کے تعلق سے ہیں اس میں ایک حدیث میں آپ کے سامنے پڑھ کے سناتا ہوں کہ اذا کانت لیل شابان فقوم لیلہا وصوم یومہا فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماع الدنیا ویقول اللہ على من مستغفر فاغفر لہ على من مسترزق فارزق لہ على من کذا على من کذا حتى يطلع الفجر جب شابان کی پنرہمی رات ہو تو شب میں قیام کرو دن میں روزے رکھو کیونکہ اللہ جللہ شانہ سماع دنیا پہ اپنی پوری رحمتوں کے ساتھ متوجہ ہو کر اپنے بندے کو پکارتا ہے ہے کوئی بندہ مجھ سے روزی مانگنے والا اس کو روزی عطا کریں کیا ہے کوئی بندہ گناہگار مجھ سے مغفرت چاہنے والا کہ اس کی مغفرت کر دیں کیا ہے کوئی بندہ کسی بھی مصیبت میں گرفتا اس کی مصیبت کو دور کر دیں یہاں تک کہ صبح ہو جاتی ہے یہ کہ فضائل عامال اب ہمارے ہاں محدثین کے درمیان بہت سی باتیں ہیں کہ یہ حدیث کس پائے تک ہے غرض یہ ہے کہ اس میں بعض اشکالات بھی ہیں محدثین کے یہاں لیکن ہمیں کہنا یہ ہے کہ یہ فضائل عامال کے تعلق سے حدیثیں ہیں لوگوں کو عامال پہ جورنے کے لیے عامال پہ لانے کے لیے اگر کچھ اس طریقے کی بات ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے اور علماء محدثین کا قول یہی ہے کہ ضعیف حدیثیں عامال کے لیے قابل قبول ہیں لہذا یہ کہنا کہ یہاں یہ رات کچھ ہے ہی نہیں یہ انتہائی بہودگی کی باتیں ہیں اور پھر یہ کرنا اس رات میں غلو اختیار کرنا یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے بلکہ بیلنس کے ساتھ اس رات کی اہمیت کو اس کے فضائل کو بھی ہم سمجھیں اور اس رات میں کوئی مخصوص عبادات جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے اس رات میں کوئی مخصوص نماز کوئی مخصوص عامال کتاب و سنت میں کہیں بھی نہیں ہے ہاں جو عامال منقول ہیں وہ بعض بزرگوں سے منقول ہیں جیسے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا علی میندوی رحمہ اللہ تعالی ان کے خاندان کا یہ معمول رہا ہے اور جو ان کے تعلق سے لوگ ہیں وہاں موجود ہے کہ وہ شب برعات کی پندرہویں شب کو مغرب کی نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ یاسین شریف اور پھر اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے یا ظلمنی والإحسان یا ظل جلالی والإکرام یا ارحم الرحمن اور پھر کچھ مخصوص دعائیں اور بھی اس میں ملی ہوئی ہیں تو ایک دعا کا احتمام کرتے تھے کرایا کرتے تھے لیکن کتاب و سنت میں کوئی صحیح حدیث میں کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہمیں اللہ سے دعاوں کا احتمام کرنا ہے نوافل کا احتمام کرنا ہے اور صدقہ خیرات کا احتمام کرنا یہ فضائل کے لئے ہیں یہ تو جب چاہیں آپ کریں لیکن جو مخصوص آمال مخصوص ایام ہیں اگر ہم ان مخصوص ایام میں ان چیزوں کا بھی احترام ہم نے کر لیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہمیں امت کو آمال پہ لے کر آنا ہے آمال کی تاقید کرنا ہے اور ہمیں اس رات کے تعلق سے کوئی فضول باتیں آتش بازیاں ہیں حلوے ولوے ہیں اسے کوئی تعلق نہیں ہے ہاں نمازوں کا احتمام ہو نمازوں کے اندر بھی خاص طور سے توبہ استغفار کا احتمام ہو استغفراللہ ربی بن کل زمبیوں وعتبو علیہ کسرس سے پڑھا جائے اور جو نوافل وغیرہ کا احتمام ہے وہ کریں لیکن نوافل تو بعد میں ہے فرائض پہلے ہے ہماری قوم میں ہوتا کیا ہے کہ لوگ پورے سال تو نماز سے دور رہتے ہیں اور آج کی رات دے دوافل دے نفل دے نفل دے نفل دے نفل یہ کچھ بھی نہیں ہے جنابِ علی اصل تو یہ ہے کہ ہم اس کا احتمام کریں کہ اللہ سے توبہ تلہ کریں جزاک اللہ